ہم حق اور سچ پر ہیں تحریک انصاف ڈڑ جائے اور پیچھے نہ ہٹے یہ وقت بھی گزر جائے گا تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا پیخام پرویز الہی جوڈیشنل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش انٹی کرپشن کی چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد پرویز الہی کا کیس علیتگی کی برس کانفرنس کرنے والا نہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے بیان میں کہا پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ بہت کرپشن کی اور فراغوگی والا کام بڑے دھڑلنے سے کیا ٹھیکوں میں دس فیصد کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن لینڈ کروا کی ایرپو روپے گمائے مولیس الہی نے جہاز کے ذریعے ڈالر بیرو نے ملک منتقل کیے سپریم کورٹ میں شجرکاری مہم چیف جسٹس عمرتہ بندیار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملکر پونتے لگائے خوشکوار ماحول میں گفتگو چیف جسٹس نے دعا کی اللہ ہمارے ادارے کے لیے بہت بہتر کرے اللہ سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت ڈالے اس موقع پر جسٹس اتھر من اللہ بھی موجود تھے تحریک انصاف کے سابق ایمین اے جواد حسین کا ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شموریت کا اعلان کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکنوں کو عزت دی فیصل کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہے کچھ لوگوں کے لیے انٹری گیٹ بند ہے تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گر گئی پرویس خٹک کا پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کہا نوائی کے واقعے کی پہلی ہی پہلے ہی مضمت کر چکا ہوں ملکہ سیاسی ماحول خراب ہے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آئندہ کا لاحے عمل دیکھ کروں گا پریس کانفرنس میں ایساس قیسر بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے خواتین رہنما آلیہ حمزہ سنم جعوی دوار تیبہ راجہ نے جیل میں کسی قسم کی زیادتے کے سختی سے تردید کر دی جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئے ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تظلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے گھسیٹ کے لائیں گے اس سے زیادہ عورتوں کی کیا تظلیل کریں گے اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں نیب نے القاضی ٹرسپ کیس میں بشرا بی بی کو ساتھ جون کو طلب کر لیا نیب رابنپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت احتسام بطالت نے 23 مئی کو امران خان اور بشرا بی بی کے زمانت منظور کی تھی ڈالر کی ایک بار پھر انچی اڑان اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا ہو کر تین سو دو روپے کا ہو گیا پاک ایران روس تجارت کے حوالے سے بڑی پیش رافت حکومت نے بورڈر تجارت کے اجازت دے دی پاکستان افغانستان ایران روس کو ٹیکسٹائل مسنوعات گوشت پھل سبزیاں کھیلوں کا سامان اور دیگر اشیاء برامت کرے گا پاکستان ایران سے خاندیل اور ایلن جی ایل پی جی منگوا سکے گا نو مائی کے فسدات میں ملووث تحریک انصاف کے ایک اور شرپسند سرخنہ کے شناخت ہو گئی سید ناظم عباس نو مائی کو توپ بھوڑ اور حملوں میں صفحے اول میں شامل رہا فوج مخالف ناربازی اور شرپسندوں کو اشتیار دلاتا رہا اسکری املا کو نقصان پہنچانے کی ویڈیو منظر ایام پر آ گئی سید ناظم عباس نسار کولونی رہا اور کا رہائشی ہے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ساتھ چلنے کی پیشکش کر دی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی میں سب سے بڑی جماعت ہے میر کراچے کے عہدے پر ہمارا حق ہے جماعت اسلامی پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کرتے ہیں کراچے میں میٹرک بورٹ کے امتحانات میں غصب کے کرپشن کروڑوں روپے کے رشوت کے عوض امتحانی مراکز کے فروغ سینکڑوں امیدواروں کے امتحانی مراکز کی رات و رات تبدیلی اور ٹینتالیس ہزار جالی رول لمبرز دیے جانے کا انکشاف مہکمہ انڈے کرپشن نے آلہ سطح کی تحقیقات شروع کر دی ٹیکٹیکل سیشن کے انچارج نویت قمر کے مراسمت کا ریکار بھی طلب موسیقی